السلام علیہ یا ضا عبداللہ السلام علیہ یا ضا عبداللہ روحی و ارواح العالمین لطراب مقدم اہم فدا وَلْعَنُ الدَّائِمَ لَا عَدَائِهِ مِلَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ رب بشرح لِصَدْرِ وَيَسْسِلِ اَمْرِهِ وَاحْلُ الْوَقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَحُ قَوْلِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتك علیہ وعلى آبائه فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنه ورزك توعہ وتمتعه فیہا طبیلا اما بعد فقط قال اللہ سبحانه و تعالیٰ فی کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابكم مصیبت فبما قصبت ایجیكم ویعفو ان کثیر ایک جرود پر دے محمد وعالی محمد پر اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری گفتگو صبر کے موضوع پر چل رہی تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک سوال جو عام طور پر لوگ کے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ جو ہم پر آنے والی مصیبت ہے اس کو ہم کس کیٹگری میں قرار دیں آیا اس کو اپنے آمال کا نتیجہ قرار دیں یا اپنا امتحان قرار دیں کہ دو جملے میں اس کی تقرار کر دوں کہ جو آیت کی جس کو سرنامہ کلام قرار دیا یہ آیت واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ ما اصابکم من مصیبتن فبما قصبت ایڈی کم انسان کے پر جو مصیبت آتی ہے انسان کے پر جو بلا آتی ہے یہ اس کے آمال کا نتیجہ ہے ایک دروت پڑھ دیں محمد وآل محمد پر خوبی آیت کے جس کو سرنامہ کلام قرار دیا یہ آیت ایک قانون بیان کر رہی ہے کہ ما اصابکم من مصیبتن فبما قصبت ایڈی کم جو انسان کے پر مصیبت آتی ہے یہ انسان کے آمال کا نتیجہ ہے اب مصیبت جو ہمارا موضوع ہے صبر صبر یعنی اندل مسائب اندل مشکلات جب مشکل آئے جب انسان مشکل صبر کس چیز پر ہوتا ہے صبر مشکل پر ہوتا ہے مشکل کس کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کی طبیعت کے ساتھ میچ نہ کرے جس میں انسان کو پریشانی ہو رہی ہو حتیہ اگر مثال کہ تو اگر لائٹ چلے گئی پنکھا بند ہو گئی ہوا بند ہو گئی ائر کنڈیشن بند ہو گیا اندھیرہ ہو گیا یہ بھی ایک مشکل ہے یہ بھی ایک مشکل ہے کبھی یہاں پر یہ آیت کہتی ہے مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِبَتِنْ فَبِمَا قَثَبَتْ عَيْدِيْكُمْ کبھی یہ سوال جو میں نے پچھلی گفتگو میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا اور انشاءاللہ آج اس کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے کہ انسان کا جو عمل ہے انسان کے جو عامال ہے اس سے مراد فقط معاصیت اور واجبات کو ترک کرنا نہیں ہے جس کے نتیجے میں انسان کے پر مصیبت آتی ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہے اور یہ آیت جس کو سرنامہ کلام قرار دیا امیر المومین امیر کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کہ یہ آیت امیدوار ترین آیت ہے انسان کو ایک آرام اور انسان کو ایک اتمنان دینے والی یہ آیت ہے کہ کیونکہ آیت کا جو آخری حصہ ہے وَيَعْفُواْنْكَسِيرُ یعنی انسان کا کیریکٹر انسان کا عمل انسان صرف موٹے موٹے واجبات کو دیکھ کر انسان نہ کہے کہ ہم پر کیوں مصیبت آتی ہیں وَيَعْفُواْنْكَسِيرُ یعنی یہ جو انسان کے پر مصیبت آ رہی ہے لیکن اس کے مقابلے میں خداوند مطال بہت ساری ہماری لغزشوں اور خطاؤں اور معاصیت اور گناہوں کو معاف کر رہا ہے لیکن آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ وہ خطا کیا ہے وہ ہماری خطا کیا ہے ہمارے وہ کون سے عامال ہے ظاہر ہے اس پہ گفتگو تو نہیں ہو سکتی لیکن صرف ایک نکتے کی طرف اشارہ کرنا ہے اگرچہ وہ خود ایک بڑا موضوع ہے لیکن ایک آیت سے صرف ایک اس آیت سے دو جوابات مجھے آپ کی خدمت میں ان آیت کرنے ہیں کہ توجہ کریں ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری بات جب بات یہاں تک پہنچی تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگرچہ ایک مومن ایک مومن بالخصوص جو پرانے زمانے کی مومنین ہیں آج کی زمانے آج کی زمانے جو جوان ہیں ان کا ذہن ہم سے بہت تیز چل رہا ہوتا ہے ان کے ذہن میں مختلف سوالات آتے ہیں ہمارے زمانے کہ جو مومنین تھے ان کے اندر ایک تعبد اور تسلیم کی کیفیت تھی آج کا جو جو جوان ہے کیونکہ وہ پڑا لکھا ہے تو تعبد اور تسلیم بڑی مشکل سے آتا ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ پڑھ لکھنے کے بعد اگر انسان تعبد اور تسلیم کو کے مرحلے میں داخل ہو جائیں تو اس کے ایمان کا درجہ ہی کچھ اور ہے اگر انسان سمجھ کر معرفت کے ساتھ تعبد اور تسلیم کے مقام پر پہنچ جائیں تو اس کا مقام بہت ہی عظیم ہے لیکن بہرحال ہمارے جیسے جس زمانے میں ہم نے زندگی گزاری اور ہمارے جیسے جو بھی بزرگ افراد ہیں ان کے بہتنے کے چانس کم ہوتے ہیں لیکن یہ جو نئی جنریشن ہیں جن میں مختلف قسم کے سوالات آتے ہیں خب ان کے لیے ایک مسئلہ یعنی سیرات مستقیم ان کے لیے ہے ان کے لیے زیادہ فائٹ کرنا ہے کہ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ جس کو میں نے پچھلی طفع اشارہ کیا کہ توجہ کریں یہ آیت سننے کے بعد ممکن ہے کسی کے ذہن میں خب اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسئلہ خب ظاہر ہے ہماری اور آپ کی مسئلہ اہلِ بیعت اتھار ہو علیہم السلام پر آنے والے مسائل کی مقابلے میں کچھ نہیں ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا اس کا ٹیکنیکلی جواب اگر ہمارے پاس نہ بھی ہو تو کم از کم ہم کہتے ہیں بھائی یہ آیت اہلِ بیعت کے لیے نہیں ہے ٹیکنیکلی کوئی جواب نہیں ہے لیکن جو اس طریقے سے ہماری تربیت ہوئی ہے اہلِ بیعت کی جس طریقے سے عظمت بیان ہوئی ہے خب ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ اہلِ بیعت اتھار علیہ السلام کی بارے میں یہ آیت نہیں ہو سکتی ہے لیکن ممکن ہے کوئی جوا نہ کر گئے بھائی یہ آیت تو بالکل اطلاق رکھتی ہے اگرچہ تفسیر کے لیے کسی قرآن فہمی کے لیے قرآن تدبر کے لیے بغیر روایات اہلِ بیعت اتھار علیہ السلام کے رجوع کیے قرآن سمجھنا ممکن نہیں ہے لہٰذا یہ آیت بھی انسان کو ممکن ہے گمراہ کر دے جس طریقے سے یزید ابن معاویہ علیہ قضا و قضا کو گمراہ کر دیا اس آیت نے گمراہ کر دیا کہ جب چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام جب اس حالت اسحارت اور اس حالت مصیبت میں جب یزید کے دربار میں آئے تو یزید آپ کی خدمت نے جملہ کہا تھا کہ یزید بھی اس قرآن کی ایک آیت سے جو سمجھ رہا ہے ایک حد تک صحیح سمجھ رہا ہے ایک حد تک صحیح سمجھ رہا ہے اگرچہ وہی والی بات ہے کہ یاد رکھئے گا یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے کوئی شک نہیں ہے لا رائبہ فی اس میں کوئی شک نہیں ہے خدل للمتقین لیکن یاد رکھے گا یہ کتاب ہدایت کی ہے اس کتاب میں ہدایت ہے ما شرط وہ شروط اس کی ایک شرط ہے اور وہ شرط ہے اہل بیت اتھار علیہ مسلم کی تعلیمات اہل بیت اتھار علیہ مسلم کی گائیڈنس اور تعلیمات کے بغیر یہ کتاب ہدایت نہیں دے گی اب میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا ہوں جو ہدایت کو اپوزٹ لفظ قرآن کہتا ہے کہ یہ ہدایت ہے اس وقت جب اہل بیت اتھار علیہ مسلم کی روشنی میں ہو خب یہ یزید بھی اس آیت سے گمراہ ہو رہا ہے اسی آیت کو ما اصابکم من مصیبت ان کہ جو مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے فَبِمَا قَسَوَتَ عَيْدِيكُم یہ جسارت یزید ابن معاویہ نے یہ جسارت چوتھے امام کی خدمت میں کی کہ جب سید سجاد اس اصارت اور مسائب کی حالت میں تشریف لاتے ہیں یزید نے قرآن کی اس آیت کو تلاوت کیا اب امام چاہرم یہ ہوتا ہے امام یہ ہوتا ہے خجت خدا خجت خدا چاہے ظاہر ہو چاہے پردہ غیبت میں ہو چاہے آزاد ہو چاہے قید خانے میں ہو خجت خدا کا کام یہ ہے کہ انسان کی ہدایت کرے یہ خجت خدا کا کام ہے اب امام بظاہر ہاتھوں میں ہتھ کڑیا پیروں میں بیڑیا وہ اسارت کی کیفیت اور امام کے سامنے جسارت ان اس آیت کی تلاوت کی کہ آپ پر جو مسائبت آئی جو مسائب آئے یہ اس کا استدلال بہت ظاہر بڑا خمصورت استدلال ہے لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں حاضی آیا لم ينزل فینا یہ آیت ہمارے حق میں نازل نہیں ہوئی ہے یعنی امام کا خود یہ استدلال بہسب ظاہر یہ بیان کر رہا ہے کہ یزید نے جو استفادہ کیا جو آپ کی خدمت میں میں نے اس آیت کے زیل میں بظاہر ظاہر آیت ظاہر یہی ہے کہ انسان کے اگر مسئیبت آتی ہے تو اس کے آمال کا نظیف جو اس نے کیا ہوتا ہے اس کا صلح ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے حق میں یہ آیت ہمارے حق میں نازل نہیں ہوئی امام اگزیمٹ کر رہے ہیں امام استثناء کر رہے ہیں کہ یہ آیت اہلِ بیت اتھار کم از کم ان کی نسبت یہ آیت شامل نہیں ہے امام فرماتے ہیں کہ اگر آیت آیت مسئیبت اگر یہاں پر پڑھنی ہے اگر کوئی ہمارے اس واقعات کے لئے اگر قرآن کی آیت سے اگر استدلال کیا جائیں تو امام نے کہ یہ آیت ہے اس آیت کو آپ کہہ سکتے کہ ہمارے اس واقعے کو شامل ہے کیا ہے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ روح زمین پر وَلَا بِ اَنفُسِكُم اور جو تمہارے نفوس میں تمہارے زندگی میں جو مسئیبت آتی ہیں خداوند مطال نے قبل اس کے کہ خداوند مطال کائنات کو خل کرتا فِی علم اللہ اللہ خداوند مطال کے علم میں تمام قسم کے واقعات تمام مسئیبتیں لکھی ہوئی تھی اِنَّ ذَلِقَ اللَّه يَسِير یہ خدا کے لئے آسان تاجب مت کرو کہ کیسے ممکن ہیں خداوند مطال ایک عام انسان کے لئے ممکن نہیں ہے لیکن وہ خداوند مطال جو احاطہ تام رکھتا ہے اِنَّ اللہ لَا کُل شَئِن قدیر ہے اس کے لئے خداوند مطال کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انسان کی کائنات کی خلقت سے پہلے خداوند مطال اپنے علم کی بنا پر یہ جانتا ہے کہ کس پر کیا مصیبت آنے والی ہے تو امام فرماتے کہ ہمارے لئے اگر پڑھنی ہے یہ آیت یہ ایک عمومی آیت ہے جتنی مصیبت ہے اس کا علم خداوند مطال کو پہلے ہی سے کائنات کی خلقت سے پس توجہ کیا کہ یہ جو آیت ہے اس امام کے مختصر سے مناظرے سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ انسان ایک عام انسان کے پر اگر مصیبت آتی ہے تو یہ اس کے عامال کا نتیجہ ہے لیکن اہل بیت اتھار علیہ اس سے ایگزیمٹ ہے اب تیسرے مرحلہ میں ہم داخل ہوتے ہیں تیسرے مرحلہ میں جب ہم داخل ہوتے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام انسانوں کی بات ہو گئی آئیم آئی اتھار علیہ مسلام کی نزبت آئیم آئی اتھار علیہ مسلام کی نزبت یہ بات کہنا درست ہمارے علاقے میں اور بالخصوص مجالی سے اہل بیت اتھار علیہ مسلام کی برکت ہیں کہ اہل بیت اتھار علیہ مسلام کا مقام اتنا واضح ہے کہ اگر ایک عام مومن کے سامنے اگر یہ روایت نہ بھی ہوتی تو جب وہ اس آیت کو دیکھتا تو یہ نہیں کہتا کہ اہل بیت اس انبیاء کو بیان کرنے کا مقصد ایک اور مقصد ہے کہ فبیمہ کا ثبت ایدی کیا ہے وہ کیا عامال ہو سکتے ہیں دائرہ اس کو شمار تو نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں بلا صبر کرنا تین چیزوں کے اوپر صبر ہے پہلے بھی آپ کی خدمت نے بیان کی تین چیزوں کے اوپر صبر ہے کہ جب اہل جنت جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتے ان کے کندے پر ہاتھ ماریں گے کہا کہاں جا رہے ہو کہاں ہم اہل صبر ہے تو ملائکہ خدا سوال کریں گے کیا تم نے کس بات پر صبر کیا کس بات پر صبر کیا آپ کی خدمت میں بیان کیا صبر کی تین کی 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 ہیں فقط مصیبت نہیں ہے مصیبت اور مسائب میں صبر یہ سب سے چھوٹی کی کی روایت کا جملہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسائب اور مسائبتوں میں صبر کرتا ہے لیکن صبر کی طرف میں نے پچھلی دفعہ اشارہ کیا تھا میں دوبارہ اس روایت تو نہیں پڑھنا چاہتا لیکن ایک حد تک صبر کا مفہوم اور معنی روشن اور واضح ہے کہ انسان بلاو میں صبر کرے انسان بلاو میں سب سے پہلے مرحلے میں زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا نہ کرے جو خداوند مطال کی بزرگی خداوند مطال کی عظمت اور خداوند مطال مقام کے منافی ہو انسان کوئی ایسا شکوہ ایسی فریاد ایسا جزا اور فضانہ کرے جس سے خداوند مطال کی شکایت ظاہر ہوتی ہو انسان اب ظاہر ہے اس کے لیول کو انسان بڑھاتا رہے اور انسان خداوند مطال کی ان مسئیبتوں پر انسان صبر کرے وہ صبر نہیں جس کو میں نے پچھلی دفعہ اشارہ کیا تھا کہ جب ہماری اختیار میں کچھ نہ ہو تو ہم صبر کرتے ہیں یہ صبر نہیں صبر اسے پہلے کا مرحلہ صبر کا تعلق کس ہے صبر کا تعلق یقین سے ہے صبر کا تعلق معرفت سے ہے صبر کا تعلق ایمان باللہ سے ہے کہ جب انسان خدا وند مطال پر ایمان صبر کا تعلق ایمان سے ہے اسی لئے معصوم ارشاد پرنو من اقل ما اوتیتم توجہ کیجئے گا من اقل ما اوتیتم انتہائی کم اور قلیل چیز جو تم کو عطا کی گئی وہ دو چیزیں ایک یقین انسان کو کم دیا گیا ہے یہ یقین سے مراد یقین باللہ اللہ کیو پر ایمان اور ایک صبر اور اس کے بعد معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم صبر کرو تو لم یبالی پھر پروانی اس بات کی دیکھیں صبر کا مقام دیکھئی ہے آج ہمارا ہر مومن دیکھیں میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں جو واجبات ہے جو محرمات ہے وہ تو فکس ہے لیکن مستحبات کی ہم کٹیگریز کریں مستحبات کی ہم پرائیلیٹیز دیکھیں مستحبات ہم دلخواہی مستحبات کو انجام نہ دیں بلکہ جو اہم فل اہم مستحبات ہیں ان کو ہم دیکھیں کہ مستحب خدا اور اہل بیت کے نزدی کون سا کس کی زیادہ تاقید ہیں بہرحال یہ اس کا کوئی قانون بیان نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن یہ اگر ایک حدیث ہے اگر ایک حدیث سے بھی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا ہے لیکن معصوم کی حدیث ہے بائید نے کی نتیجہ نکل جائے لیکن امام فرماتے ہیں معصوم نہار ہے کہ اگر کوئی شخص اگر اس کو یقین اور صبر کی کچھ مقدار مل جائے نہیں کہا کہ ساری کی ساری وہ صبر کہ جو اہل بیعت اتھار علیہ مسلم کا جو صبر تھا وہ ممکن نہیں ہے ممکن نہیں لیکن اگر کچھ مقدار اگر انسان کو صبر مل جائے اب جب صبر ملے گا تو یقین باللہ بھی یقین باللہ ہوگا ایمان باللہ ہوگا تو انسان صبر ہوگا انسان صبر کے مقام پر پہنچے گا محصول فرماتے ہیں اس روایت کی مطابق کہ اگر انسان کو کچھ مقدار یقین کی مل جائے تو اب پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی زیادہ ثباب ہے اور صبر صبر تین چیزوں کے اوپر ہے صبر اندر مسئیبت یہ سب سے چھوٹا صبر ہے درجے اور ثباب کے اعتبار سے یہ سب سے چھوٹا صبر ہے مسئیبت کا صبر کہ روایت کا جملہ کے محصول فرماتے کہ اگر کوئی شخص مسئیبت کے وقت صبر کرتا ہے تو خدا اس کے تین سو درجات کو بلند کرتا ہے کہ ایک درجے کی مقدار امام فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی جو مقدار اور جو وسعت ہیں یہ ایک درجہ ہے ایسے تین سو درجات کو خدا وند مطال بلند کرتا ہے اگر کوئی مسئیبت میں صبر کرتا ہے یہ سب سے چھوٹی کٹیگری ہے یہ سب سے کمترین مقام ہے جو مسئیبت میں صبر کرنے والے کو دیا جاتا ہے دوسرا درجہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اطاعت میں صبر کرے دیکھیں صبر کا مفہوم آپ یہ نہ کہیں کہ یہ صبر کیسا اطاعت میں صبر اطاعت میں صبر اطاعت یعنی واجبات واجبات میں دیکھیں ہم اب میں آپ کی بات نہیں کر سکتا اب میں جب ہم کہہ رہا ہوں تو یہاں پر کم از کم میں شامل ہوں باقی جس کو مرضی ہے وہ اپنے آپ کو شامل کرے یا نہ کرے کہ عبادات خب انسان کے نفس کے مخالف ہے جی نہیں نماز فجر کو پڑھے یہ مشکلات ہے تو اس وقت بھی صبر ایک ہی مفہوم ہے مشکلات انسان کے مزاج انسان کی طبیعت کے برخلاف تو ایک مسیبت کا صبر تین سو درجے ایک اطاعت کے وقت صبر کرے اطاعت کے وقت صبر کرنے نے واجبات کو انجام دے اطاعت کا صبر اس میں امام فرماتے ہیں روایت کے مطابق کہ خداون دے اطاعت میں صبر کرتا ہے اس پہ تین سو درجے تھے امام فرماتے کہ خداون دے مطابق اگر کوئی اطاعت میں صبر کرتا ہے تو چھے سو درجات کو بلند کرتا ہے جس کا ایک درجہ زمین وہ زمین آسمان تھا یہ امام فرماتے زمین کے باطن سے لے کر عرش تک کا جو وسعت ہے جو مقدار ہے جو فاصلہ ہے یہ ایک درجہ خدا ایسے چھے سو درجات کو بلند کرتا ہے اگر کوئی شخص اطاعت میں صبر کرتا ہے اور تیسری چیزے معصیت معصیت گناہ نامحرم کو دیکھنا زیبت کرنا جھوڑ بولنا ان روایت اس سے پتا جلتا کہ یہ زیادہ شدیتر ہے یہ زیادہ سختر ہے امام فرماتے ہے اس روایت کے مطابق کہ اگر کوئی معصیت میں صبر کرتا ہے تو انسان کو خدا وند نو سو درجات کو بلند کرتا ہے اور ایک درجے کی وسط اور ایک درجے کا جو فاصلہ ہے وہ باطن عرض باطن زمین سے لے کر عرض کی انتہا تک ہے ایسے نو سو درجات کو بلند کرتا ہے پس آپ نے ملحظہ کیا یہ تین چیزیں ہیں اہل صبر جب جنت میں پہنچیں گے کہیں 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 ہم اہل صبر تھے کس چیز پر صبر کرتے تھے ہم خدا کی اطاعت پر صبر کرنے والے تھے اور ہم خدا کی معصیت پر صبر کرنے والے تھے تو یہ اہل جنت کے جو بظاہر شاید انہی لوگوں کے بارے میں جو بغیر حساب کے خب قرآن کے آیت بھی ہے اب یہ بغیر حساب اس کے دو معنی کی جا سکتے ہیں کہ ممکن ہے ایک یہ کہ ان کی کیلکولیشن نہیں ہوگی اس معنی میں بغیر حساب ہے یا روایت کی تائید میں ہم یہ کہیں بغیر حساب یعنی ان کا حساب کتاب نہیں کیا جائے گا ان کا نامہ عمال چیک نہیں کیا جائے ان کو عجر دیا جائے گا ان کو جنت دی جائے گی ان کو ڈائریک جنت میں جانے کی اجازت مل جائے گی بغیر حساب کتاب کے پس توجہ کیا یہ ہے مشکلات میں سبر کرنا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئیمہ کی نسبت ہم نے سن لیا کہ آئیمہ ممکن نہیں ہے کہ آئیمہ کی نسبت ہم یہ کہیں کہ ان کے ناؤزو اللہ ان کے آمال کا نتیجہ جی نہیں آئیمہ آئیمہ آثار علیہ مسلم کا وہ وعدہ الہی ہے وہ ان کے اہل بیچ آثار علی مسلم اور خدا وند مطال کے درمیان کے جو ایگریمنٹ ہیں وہ خود خدا اور اہل بیچ آثار علی مسلم بہتر جانتے ہیں لیکن ان کے آمال کا نتیجہ نہیں کہہ سکتے ہیں اب انبیاء کی نسبت ہم کیا بات کر سکتے آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں اور اس آیت سے دو جواب کہ ایک وہ مسئیبت کیا ہے باجبات اور محرمات کے علاوہ وہ کون سے آمال ہے جس کے نتیجہ انسان کے پر مسئیبت آتی ہے اس کو ہم کس کٹیگری میں قرار دیں اب دیکھیں ایک بات میں کہت بچوں اور جوانوں کے لئے چونکہ قرآن کی آیت آئی ہے لہذا ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کو ویلہ ضرورت نہیں ہے لیکن ڈسکس کرنے کا مقصد کیا ہے اس کو بیان کرنے کا مقصد کہ آج محترم نے جو قرآن کی تلاوت کی اس میں اس آیت کی بھی تلاوت کی عوذوباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ حضرت یوسف کا وہ طویل قصہ وہ تفصیل کے ساتھ جو قصہ قرآن مجید میں حضرت یوسف کا جو قصہ بیان ہے حضرت یوسف کا قصہ جو قرآن میں بیان ہے اس کا ایک یہ جملہ کہ جب حضرت یوسف اس واقعات کے ان واقعات کے بعد جن کو آپ سنتے رہتے ہیں قرآن میں تلاوت کرتے رہتے ہیں کہ وہ جو واقعہ حضرت یوسف کا ہے کہ حضرت یوسف کن مسائب اور کن مشکلات سے گزردے گزردے یوسف کے پاس آئے اپنے خواب کی تعبیر کے لئے اپنے خواب کی تعبیر کے لئے دو مشرق آئے حضرت یوسف نے وہاں پر انہیں تبلیغ کی توحید کا پیغام دیا تبلیغ کی اس کے بعد ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کر دی تو خوابوں کی تعبیر بیان کر دی اب جاتے جاتے حضرت یوسف نے ایک خواہش کا اظہار کیا قرآن کا کہنا ہے یہ روایت نہیں پڑھو یہ قرآن کا کہنا حضرت یوسف مخاطب ہوتے اس قیدی کی طرف جس کو تعبیر خواب یہ بیان کی کہ تمہیں نجات مل جائے تم جاؤگے اور تم بادشاہ کے قریب افراد میں سے قرار پاؤ گے اور تمہاری نجات مل جائے تمہیں نجات ہو جائے گی دوسری کے لئے اس کو سولی کی خبر دی حضرت یوسف نے لیکن جس کی جو نجات پانے والا تھا حضرت یوسف نے اس کی طرف اس سے ایک جملہ کہا کہ جب تم یہاں سے نکل کے جاؤگے توجہ کیجئے جب تم یہاں سے نکل کر جاؤگے تو اپنے رب یعنی اپنے بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا یعنی میری سفارش کر دینا جب تم جاؤگے تو سفارش کر دینا میرے حق میں پانسا ہو شیطان ذکرہ رب بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ اس قیدی کو شیطان نے وہ جو وعدہ کیا تھا حضرت یوسف کے ساتھ براموش کروا دیا اب یہ آیت ختم آیت تو ختم نہیں ہوئی یہ مطلب ختم اب کیا کی حضرت یوسف نے حضرت یوسف نے حضرت دیکھیں مجھے معلوم ہے کہ یہ بڑا دشوار مرحلہ ہے جو تھوڑا سا وقت ہے اس میں انشاءاللہ کوشش کروں گا سوال کا جواب جو آپ کے ذہن میں اٹھنے والا اس کا جواب دے دوں میں لیکن حضرت یوسف نے فقط ایک سفارش ایک مشرک شخص ایک مشرک شخص ایک سفارش کی کہ جب تم نکل کر واپس جاؤ گے تو میرے حق میں تم اپنے بادشاہ سے میری سفارش کرنا یہ حضرت یوسف کا ایک ترک اولا دیکھیں نبی گناہ نہیں کر سکتا ہے یاد رکھئے گا ہم حضب انا کتاب اللہ والے نہیں ہمارے لئے قرآن کافی ہے یہ نعرہ ہمارا ایک مومن کا نہیں ہو سکتا ہے کبھی بھی قرآن کی تفسیر روایات اہل بیگ کو چھوڑ کر ممکن نہیں قرآن کا ظاہر یہ بیان کرتا ہے کہ انبیاء مختلف انبیاء نے ظاہری طور پر معصیت کی یہ possible نہیں ہے عقلی قوانین کے خلاف روایات اہل بیعت اتھار علی اسلام اس کی تفسیر آ کر بیان کرتی ہے لہذا انبیاء کی نظبت یہ معصیت ممکن نہیں ہے ظاہر قرآن لاکھ چلا چلا کر کہتا رہے اصا آدم رب 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 ظاہری قرآن کی آیت ہے اصا آدم رب کہ حضرت آدم نے معصیت کی اپنے رب ہمہی ڈی موٹیوئیٹ ہو گئے ایک گھنڈے کی تغریر ختم جب نبی گناہ کر سکتا ہے تو بھر ہم کی سکھیت کی مولی اب یہاں پر روایات اہل بیت کی طرف جائے لہذا ظاہر قرآن قرآن کی حجت حجیت قرآن کا حجت ہونا یہ بغیر روایت اہل بیت فقہہ مراجین مشتہدین یہ جو بھی اصولی فقہہ ہیں اخباری فقہہ تو کہتے ہیں کہ آپ قرآن کے صرف تلاوت کی جائے سلام چلے جائیے لیکن جو اصولی فقہہ ہیں وہ کہتے ہیں قرآن میں تدبر ہے تفکر ہے لیکن تفکر و تدبر روایات اہل بیت اتھار بیت 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 تفصیلی موضوع کی بس اب توجہ کیجئے کہ اب یہاں پر کیا ہے حضرت یوسف علی نبی و علی علی السلام نے ایک تر کے اولا کیا ایک خطہ کی ایک خطہ کی کیا ہے خطہ بھئے حضرت یوسف وہ مسائب وہ مسائب جھیلتے ہوئے آرہے ہیں مسائب جھیلتے ہوئے آرہے ہیں آج حضرت یوسف کی ایک عمر گزر چکی ہے وہ بچپنا حضرت یوسف اپنے گھر سے نکلے کبھی کونے میں ڈالے گئے کبھی ان کو قیدی بنایا گیا کبھی غلام بنایا گیا وغیرہ وغیرہ وہ سارے پروسس سے گزرتے ہوئے اب حضرت یوسف قید خانے میں ہے قید خانے میں دیکھیں یاد رکھئے گا وہ ایک شیر بھی ہے کہ مجھے شیر نہ پڑنا آتا ہے جس کے مرتبے بلند ہوتے ہیں یا جن کے مرتبے سوا ہوتے ہیں ان کی مسئبتیں بھی سوا ہوتی اس قسم کا کوئی شیر ہے یعنی جن کے مرتبے بلند ہوتے ہیں ان کے آزمائش بھی بلند ہوتی جن کے مرتبے بلند ہوتے ہیں اسی لئے روایتوں میں کہ خداوند مطال مومن کو آزماتا ہے کیوں خداوند مطال محبت کرتا ہے مومن سے خدا چاہتا ہے کہ مومن کے درجات کو بلند کرے لہٰذا یہ ایک تیر میں دو شکار ہے جس کا جو پچھلی دفعہ میں نے جس کی وضاحت کی کہ اگر مومن کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اس کے کیے کا نتیجہ تو ہے ظاہر ہے اس آیت کی بنا پر لیکن ساتھ اس کے درجات بھی بلند ہو رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار یہ ایک مومن کے پر جب مصیبت آتی ہے اس کے لئے کفارہ بھی بن رہا ہوتا ہے اور اس کے مقام اور درجات بلند ہو رہے تھے اور اس کے علاوہ جو روایہ تھے ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے اب توجہ کیجئے گا کہ اب یہاں پر یعنی واقعان اگر حضرت آدم حضرت یوسف اور ان انبیاء جیسی برخورت اور خداوند مطال جو سلوخ اپنے انبیاء سے ان کی خطا پر اگر کر رہا تھا اگر یہ سلوخ خداوند مطال اگر مجھ جیسے اگر بنیگار کے لئے اگر کر رہا ہوتا تو نہ جانے دنیا کے کس کونے پہ بغیر لباس ہو بغیر غزہ ہو بغیر حیات ہو بغیر آنکھ کے بغیر کان کے زندگی گزار رہے ہوتے یعنی اگر مسیبتوں کو اگر اس طریقے سے کمپیر کیا جاتا ایک نبی آئمہ کو چھوڑتی آئمہ کا تو میں نے بیان کر دیا آئمہ پر آنے والی مسیبت ان کے آمال کا نتیجہ نہیں لیکن نبی کے سلسلے میں یہ آئیت آگی یہ خدمت میں پڑھ رہا تھا کہ توجہ کریں کہ خداوند مطال توجہ یہی ہو روایت کا روایت جو بیان کرتی اس کا شاید مطلب یہ ہو کہ جیسے جیسے انسان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کیا پر اس شبہ کو بھی جواب دے دوں کہ جیسے جیسے ایک مومن کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے روایت کا استفادہ یہ ہے کہ اس کی آزمائش اور اس کی امتحان یہ قرآن کی آیت بتا رہی نہیں پھر خداون دے مطال اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی خطاؤں کے اوپر اس کو یہاں پر آزمائش میں مفتلا کر کے اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے توجہ کیجئے گا بعض لوگ کہتے کہ اس حدیث پتا چلتا ہے کہ نہیں ایمان کی وجہ سے انسان کے مصیبت نہیں ایمان کی وجہ سے اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر خدا اس کو چھوٹی سی مصیبت دیتا ہے یعنی مومن کے لئے یہ چھوٹی مصیبت ہوتی ہے جو بہت زیادہ گنہ گار ہوتا ہے پھر خدا ان کے واجبات کے ترک کرنے اور معصیت کی انجام دینے کو ہی خدا پورا کر لے مومن کے اگر وہ ہی پورے ہو جائیں کہ قبر میں اس کی نوبت نہ آئے تو ایک الگ بات ہے لیکن جب ایمان درجہ ہے تو خدا اس کی چھوٹی چھوٹی مسٹیک میں اس کا امتحان لیتا اس کو مسئیبت میں جرفتار کرتا تاکہ مزید اس کے درجات کو بلند کر اس کی آزماج کو جیسے حضرت یوسف کا یہ واقعہ اب حضرت یوسف ایک نبی ہے معصوم نبی ہے توحید کی وہ معرفت خدا کی وہ معرفت ایمان باللہ آخرت کے اوپر قیامت کے اوپر اور خدا کی اوصاب کے اوپر جو ایک نبی کا مقام ہے ایک عام انسان کا ایک عام مومن کا نہیں ہو سکتا ہے پس حضرت یوسف کے ساتھ خدا میں مطالب کی طرح سلوک کرنا ہے کیا غلط یہ غلط ہے اگر خدا ہماری زندگی میں اس کو حساب کتاب کرنا شروع کر دیں تو میں نے کہا پتہ نہیں ہمارا کیا حال یوسف حضرت یوسف جو بظاہر اتنی مسئیبتیں جھیلتے آ رہے ہیں اتنے مسائب دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں خدا یا تھوڑا سا تو ڈسکاؤن دے دیں ہم ہوتے تو شاید پہلی بال پہ آؤٹ ہو چکے ہوتے پہلی مسئیبت پہ ہم شاید کافر ہو چکے ہوتے خب یہ بھی بھوک اور پیاس معصوم فرماتے ہیں یہ بھوک اور پیاس انسان کو کافر بنا دیتی ہے انسان کو مسئیبت آتی نہیں تو انسان وہ زبان اور وہ جملات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے انسان کافر ہو جائے گا صحیح کہ اب وہ خدا اور اس کے معاملے کہ اگر اس نے بعد میں توبہ کر لی اور استغفار کر لی اور کہا کہ یہ میرے فقر کی مثال ہے واللہ فقر کی جگہ مسئیبتوں کو لگ دیں کہ انسان مسئیبتوں میں فقر سے زیادہ بڑی مسئیبت جوان بیٹے کی موت ہے فقر سے بڑی مسئیبت جوان بیٹے کی مریضی اور بیماری ہے لیکن امام اس بابے شاید مثال بیان کر رہے ہیں اور بہرحال یہ واضح حدیث ہے جو سمجھ میں آنے والی ہے اب انشاءاللہ پھر موقع ہوا تو بیان کروں گا کہ اس جملے کا مطلب حدیث واضح ہے کیا بیان کرنا چاہتی اس کی وضات پھر کہیں اور لیکن توجہ کریں کہ مسئیبت انسان کو کافر بنا دیتی ہے یہ انسان کی آزمائش لہذا اب حضرت یوسف علیہ نبی علیہ 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 تصور کر ہے وہ بچپنے سے مصائب جلتے وے آرہے ہیں اب حضرت یوسف نے کیا حضرت یوسف نے کیا حضرت یوسف نے فقط خدا یہ تیرا نبی تیرا مقدس بندہ تیرا معصوم بندہ تیری مسئیبتوں بے سبر کرتے ہوئے آرہا ہے ایک مختصر سے مسٹیک کی کیا مسٹیک غلطی خطا یہ کی خطا یہ کی کہ خدا کو چھوڑ کر غیر خدا سے مدد مانگی مجھے معلوم ہے اس جملے میں بہت سارے طبق انسان کے روشن ہو جاتے ہیں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور سب سے بڑی مصیبت اہل بیت حضرت آدم سے لے کر ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے انبیاء نہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک اگر خدا سے مانگا ہے تو چاہے خود رسول ہو محمد و آل محمد کے وسیلے سے مانگا ہے لہٰذا ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھیں اگر اہل بیت سے مانگتے ہیں اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں تو یہ آیت ہمیں شامل نہیں ہے کیوں اس لئے کہ خود خدا نے یہ کہا کہ اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو دروازے سے آنا اور اہل بیت فرماتے کہ نحنو باب اللہ ہم اہل بیت کا دروازہ ہیں دیوار پھران کر نہیں جانا ہے دروازے سے آنا ہے اور اہل بیت اتھار علیہ مسلم کا وسیلہ ہے لیکن بہرحال یہ ممکن ہے کسی جوان کی ذہن میں سوال ہے لہذا میں نے ابھی یہ موضوع نہیں لیکن ایک اشارت یہ بات کہ دی حضرت یوسف کی ایک خطہ حضرت یوسف کی خطہ کہ اسی وقت جیسے ہی روایت اب روایت بیان کر رہی یہ قرآن کی آیت ہے ایک واضح آیت ہے قرآن کا ایک واضح ظاہر ہے جو بیان ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف نے خطہ کی غیر خدا کو وسیلہ بنایا اب یہاں پر جملے کی اگر اصلاح کرنی ہے تو اس طرح سے اصلاح کر دوں غیر خدا کو وسیلہ بنایا وہ غیر خدا جو خدا کی طرف سے اپوائنٹڈ نہیں تھے اب جملہ صحیح ہو گیا خوب اچھا آپ کہیں مولانا یہ تو تفسیر بھی رائے ہے یہ نہیں یہ تفسیر بھی رائے اس کو نہیں کہہ دیں باقی احادیث روایات اس کو بیان کر رہی ہے خوب اب حضرت یوسف کی خطہ کیا ہے انسان اپنی زندگی کو تصور کرے ہماری زندگی پہ خدا کہاں ہے یعنی نبی سے خدا کس طرح سلوک کر رہا ہے خدا کی ایکسپیکٹیشن خدا کی توقعات ایک نبی سے کتنی سخت ہے کہ نبی ایک لمحے کے لئے بھی خدا کو فراموش نہ کرے ایک لمحے کے لئے غیر خدا کو پکارا غیر خدا سے مدد لی جبرئیل نازل ہوا یا ملک نازل ہوا اور حضرت یوسف کو یاد کروانا شروع کیا اس مسئیبت سے کس سے نکالا سب پہ کہتے رہے اللہ 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 ملک فرشتہ کہتا ہے پھر آخر کیا وجہ تھی کہ تم نے یہاں پر غیر خدا کو پکارا وہ سجدے میں چلے گئے اور توبہ اور استغفار کرنے لگے اور اس وقت محمد و آل محمد کے وسیرے سے خدا کی باروہ میں استغفار کرتے ہیں لیکن توجہ کیا انسان مسائل سے مراد یہ نا ہم اپنے آپ کو اتنا پاک پاکستہ سمجھتے ہیں کوئی مسئل آتی ہم تو نماز پڑھتے ہم روزہ رکھتے ہم تو خمص دیتے ہم تو جھوٹ نہیں بولتے ہم بیبت نہیں کرتے سمجھتے بس توضیل مسائل یہ دین یہ یہ پانچ چیزیں اور یہ خود سوال پیدا ہونا توجہ کیجئے گا واقعان انسان محاسبہ کرے خود یہ سوال پیدا ہونا ایک قسم کے تکبر کی علامت ہے کہ ہم اپنا آپ کو بہت پاک و پاک عزت سمجھ رہے ہیں کہ ہم پر کیسے مسئیبت آگئی نہیں جیسے جیسے مومن کے درجات بلند ہوتے ان کی معرفت کے اعتبار سے ان کے پر مسائل آتے ہیں ان کے پر مسئیبت آتی ہیں اور انسان اب دیکھیں نبی کی غیر خدا پر بھروسہ کرنا اب یہاں پر ایک جملے کی وضاحت کر دوں کہ انسان دیکھیں میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ یا تو خدا کہتا وسیلہ وسیلے سے مراد وہ اہل بہت والا وسیلہ نہیں وسیلہ کروس اور اپنے دنیا بھی کاموں کے لیے کسی کو وسیلہ مت بناو خود بخود رزق اترے گا تمہارے گھر پر اگر یہ کہہ دیتا تو کام آسان تھا یا یہ کہہ دیتا کہ جا کے ادھر ادھر ہاتھ پھیلاؤ خدا نے سخت امتحان لیا ہے لوگوں کو اگر نہیں خدا کبھی بھی رزق آپ کو گھر پر نہیں نازل کرے گا خدا کبھی بھی انسان کے گھر پہ رزق نازل نہیں کرے گا بلکہ اسی لئے روایتوں میں کہ خدا میرے رزق کو نیک بندوں کے ہاتھوں میں قرار دینا ان لوگوں کے ہاتھوں میں قرار دینا جو مجھ پر منت اور احسان نہ کرے حتی بلکہ تاقیبات نماز میں کہا گیا خدا میرے رزق تو اپنے ہاتھوں میں قرار دینا خدا کا ہاتھ نہیں فرشت جبرائیل نازل نہیں ہوں گے لیکن مراد یہی ہے کہ ایسی جگہ سے آئے گا جہاں انسان کے احسان اور منت کا بوجھ نہیں ہوگا لیکن یہ بات واضح کہ انسان کا رزق انہی وسیلوں سے آئے گا تو انسان اب حضرت یوسف ظاہر آیت یہ ہیں کہ حضرت یوسف حضرت یوسف وہ خطا کر گئے کہ جس خطا کی طرح اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وسیلہ اسباب کا سہارہ لے انسان لیکن یہ ہے توکل نہ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ گھر میں بیٹھ جائیں اور نہیں انسان غیر خدا سے اگر مانگے تو خدا کو فراموش کر کے مانگے بلکہ اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ یعنی اس کے ذہن میں ایک ہوتا ہمارے لا شعور میں جمعہ کو ایک مجلی سنی تھی بس اب ہم آج سے نیت کرتے ہیں باز وقت ہوتی فکر میں اسی درگی کی نیت چل جاتی ہے کہ آج سے کوئی توہین نہیں ہے فکر شریعت کے دو مسئل دو الگ چپٹر ہے یہ احتقاد کا مسئلہ ہے یہ ذکر خدا اس کو کہتے کہ ہر وقت ہر آن خدا یاد رہنا چاہیے وہ وضو کی نیت کی طرح نہیں کہ اگر کوئی پوچھے کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو تو ہم کہ ہم وضو کر رہے تو یہی کافی وضو کی نیت گریجی نہیں یہاں پر حضرت یوسف سے جو خطا ہوئی وہ یہ خطا ہوئی کہ جب غیر خدا کو وسیل بنایا تو خدا وند مطال فراموش ہو گیا انسان ایک مومن جب غیر خدا کو وسیل بنائے تو اس کے لا شعور لا شعور سے مراد بلکہ اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ در حقیقت خدا وند مطال ہے جو میرے اس مسائب اور مشکلات کو حل کرنے والا خدا کی ذات ہے صرف خدا کی ذات ہے صرف خدا کی ذات ہے پس توجہ کی حضرت یوسف کی یہ ایک مسٹیک یہ ایک مسئیبت یہ ایک فرق یہاں سے یہ نہ نکال ہے کہ اہل بیت اتھار علیہ مسلم پر آنے والی مسئیبت ان کی آزمائش ہے ان کا اگریمنٹ ہے وہ خدا اور اہل بیت کا معاملہ ہے بندگان خدا غیر امبیاء اور غیر آئیمہ کے اوپر آنے والی مسئیبت قرآن کا قانون ما اصاب امبیاء کی نسبت ممکن ہے کوئی کہ مولانا کی باتوں کا نتیجہ یہ تھا لہذا میں سراحت کے ساتھ یہ کہ میری باتوں کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ انبیاء کو بھی میں نے لوگوں کی 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 ایک نتیجہ ہے روایات ہیں قصرت کے ساتھ روایات ہے حضرت ابراہیم پر اگر کوئی مصیبت آئی حضرت یونوس پر مصیبت آئی تو آپ قرآن کے آیات نہیں میرے پاس روایات ہیں کہ بیان کیا گیا کہ نبی کے اس ترکی اولا کی وجہ سے مصیبت آئی اچھے یہاں پر ایک جملہ پتہ نہیں بیان کرو یا نہ کرو چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ بات تو لیکن انبیاء کے بارے میں میں کوئی رائے نہیں دیتا ہوں لیکن قرآن کی آیت یہ ضرور بیان کر رہی ہے کہ نبی کے اوپر دی ان کے کیے کا نتیجہ اور ان کے کیے کے نتیجے میں مصیبت آتی ہے سورہ یوسف کی آیت جس کو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا پس انسان مصیبت میں صبر کرے دیکھیں صبر آپ کی خدمت میں بیان کیا وہ روایت شاید میں نے آدھی بیان کی بس روایت مکمل کر کے آپ کی ذہمت کو تمام کروں کہ صبر ما اوٹی تم من اقل ما اوٹی تم انتہائی قلیل جیز جو تم کو عطا کی صبر کیونکہ صبر کسی کنیک کرتی ہے یقین اور اعتقاد سے کنیک کرتی ہے ما اوٹی تم انتہائی قلیل چیز کسی انسان کو جو دی گئی ہے وہ کیا ہے ایک یقین کی صفت ہے ایک یقین کی خصوصیت ہے ایک یقین کی منزلت ہے اور ایک صبر کی منزلت ہے کہ امام فرماتے ہیں معصوب فرماتے اس روایت کے مطابق کہ اگر کسی شخص کو مختصر سے یقین اور صبر کرنا انسان سیکھ لے اور صبر کے مقام کو حاصل کر لیں صابرین میں سے اگر انسان ایک حد تک صبر کی بھی درجات ہے ایک سید شہدہ کا صبر ہے اہل بیت تو اب پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر امام کٹیگرائز کر رہے ہیں امام یہاں پر پرائیورٹیز حاصل نہیں ہو سکتی تھی اور اس کے بعد امام ارشاد فرماتے کہ اگر کوئی شخص سبر کرنے والا بن جائے عجیب جملہ ہے امام فرماتے کہ اگر کوئی شخص سبر کرنے والا بن جائے تو مجھے یہ زیادہ محبوب ہے یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے کس کے تقابل میں کس اطاعت اور معاصیت میں اگر سبر کرو تو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اور ظاہرے ایک روایت کے مطابق شبہ شہادت ہے صرف دو جملے جو آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کیے تھے انسان تصور کرے اہل بیعت اتھار علیہ مسلم ہم صرف سید شہدہ کی مصیبت کو نہ دیکھ آج ایک روایت کے مطابق آٹھ امام کی شہادت وہ اہل بیعت اتھار علیہ مسلم جن کے سبب کائنات کو خلق کیا گیا وہ اہل بیعت اتھار علیہ مسلم کائنات نے دنیا ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ میرا آٹھ امام تعریف کے مطابق یہ وسیعت کر کے جاتے ہے عباس حلت کو اے عباس حلت میں جا رہا ہوں معمون کے دربار میں جا رہا ہوں اگر میں اپنے چہرے پر عباس ڈال کر آؤں تو مجھ سے کلام مت کرنا اور پھر اس وقت مجھے زہر دیا گیا ہوگا اور اس وقت تو مجھ سے کلام نہ کرنا ایک مرتبہ میرا امام آٹھ و امام معمون کے دربار میں جاتے ہیں اور ایک مرتبہ معمون معلون ایک مرتبہ وہ انگور جس انگور کو زہر سے بوجھا گیا تھا زہر جس میں ڈالا گیا تھا ایک مرتبہ امام نے چند انگور کے دانوں کو تناول کیا اس کے بعد امام نے معمون سے کہا جہاں پہنچانا چاہتا تھا اب بس تیرے مقصد کے لئے اتنے ہی انگور کافی ہے اور میرا مولا وہاں سے نکلتا ہے اور اب کو اپنے سر پر ڈال دیتا ہے اور ایک مرتبہ بستر شہادت پر لیٹتا ہے پورا بدن پورا بدن زہر کے اثر سے مولا کا بدن ہائے ایک مرتبہ ہاتھوں میں کپکپی ہے ہاتھوں پہ پلاتے ہیں اس عالم میں کہ آٹھ میں امام کوزے کو اٹھاتے ہیں اور ہاتھوں سے کوزہ گھر جاتا ہے لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے امام جواد آپ نے اپنے بابا کو پانی پلایا اللہ اللہ وہ کربلا کا سید سجاد وہ کربلا کا سید سجاد وہ ایک مرتبہ جب میرا آقا میرا مولا فرزند زہرہ ایک مرتبہ آخری رخصت کے لیے امام سجاد کے خیموں میں آئے اللہ اللہ اپنے ہمرا شہزادی زینب کو لے کر چلے کہ اگر سید سجاد غریب بیمار اگر غریب اور زخمی امام کو اگر اس عالم میں دیکھیں گے تو گلے لگ جائیں گے کوئی تو ہو جو بابا بیٹے کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والا ہو ایک مرتبہ سید نے سجاد کی آئے اپنے زخمی باپ پر نگاہ پڑی عجیب تڑپ کر سوال کیا اینہ امی حبیب اینہ امی مسلم اے بابا میرا چچا حبیب نے مظاہر کہا میرا چچا مسلم نے ہو سجا کہا میرا مولا ایک ہی جواب کہتا ہے قد قدل قد قدل قد قدل تڑپ کر سوال کیا اینہ اخی اینہ اخی علی اکبر میرا بھائی اکبر کہا میرا مولا کہتا قد قدل اینہ اخی خاصف کہا قد قدل تڑپ کر سوال کر سید سجاد کے پاس کوئی باقی نہ رہا تڑپ کر سوال کیا اینہ امی اب میرا چچا اب میرا مولا کہتا سید سجاد اب مردوں میں تمہارے اور میرے سی وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ سَلَمُ وَعِيَمَ قَلَبِيَتَ بَارِ الْاِنْ آسُو کو باعث شفاعت قرار خداوندہ یہ واسطہ محمد وعال محمد کا واسطہ حاضر مجلس مومنونات کل مومنونات منتظمین اور جو بھی اس کار خیر میں کسی طریقے سے بھی شریک ہیں خداوندہ بحق محمد وعال محمد تمام مومنونات اور ان مومنونات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما خداوندہ جو مومنونات روزی رزق کی مشکلات میں گرفتا رہے بچوں کی تعلیم بچوں کی شادی گھرے لو مسائل بحق محمد وعال محمد خداوندہ تمام مومنونات کی تمام مشکلات کو دور فرما خداوندہ تو یہ واسطہ محمد وعال محمد کا جو مومنونات حج و زیارات کے مشتاق ہیں بلخصوص زیارت صحیح تو شہدہ کے خداوندہ تمام مومنونات کو اپنے گھر اور اہل بیت اتھار کی زیارت نصیب فرما خداوندہ تو یہ واسطہ حضرت محمد وعال محمد کا دنیا بھر میں جہاں جا شیعہ نے امیر المومین مظالم کا شکار علی کی محبت اور عالی علی کی محبت کی وجہ سے خداوندہ تمام شیعہ نے حیدر کرار کی حفاظت فرما حاضر مجلس مومنونات اور کل مومنونات بلخصوص ان مومنہ کے لیے دعا سہت کی التجا کی گئی ہیں مومنہ مرضیہ خاتون اور مومنہ معصومہ بانو اور حاضر مجلس مومنونات یا جو بھی ان کی متعلقین ہیں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مومنونات بیمار ہیں خداوندہ بحق محمد وعال محمد خداوندہ انہیں صحت عاجل عطا فرما حاضر مجلس مومنونات کے مرہومین منتظمین کی مرہومین کل مرہوم مومنونات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں خداوندہ بحق محمد وعال محمد تمام مرہوم مومنونات کی مغفرت فرما جوانِ معصومین میں جگہ عطا فرما خداوندہ اپنی آخر حجت امام عصر وزمان کی ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے عوان و انسال میں قرار فرما